ضرورت اس عمر کی ہے کہ پاکستان ایز ایسٹیٹ دو حوالوں سے اپنا کردار ادا کرے ایک تو مسلم کنٹری او آئی سی کا ملک ہے اس میں پاکستان کا کردار بھی میں چاہتا ہوں بیان کروں اور ساتھ مسلم ممالک امت مسلمہ کے جو ممالک ہیں او آئی سی کے میمبرز ان کا کردار بھی اس کے ساتھ جوائنٹ لی بنتا ہے دوسرا پاکستان عالمی برادری کا ممبر ہے یو این نو کا عالم انسانیت کا ایک اہم رکن ہے کنٹریز میں سے عالمی برادری کے ممالک میں تو اس کے اعتبار سے بھی پاکستان کا کردار بنتا ہے اور وہ کردار یو این نو کے پلیٹ فارم پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو یہ چاہیے بنیادی طور پر اسلامی دنیا کا فرد ہونے کے ناتے کہ وہ سب سے پہلے تو او آئی سی کے لیول پر زور دے پاکستان کو ڈپلومیٹک اگریسیو ڈپلومیٹک ایفرڈ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ نہیں کی اور وہ یہ کہ دنیا کے تمام مسلمان ملک اپنی پارلیمنٹس میں مضمت کی قراردادیں پاس کریں او آئی سی کا فوری اجلاس ہونا چاہیے پاکستان ہی اس کی ریکمزیشن دے دے پاکستان ہی اس کے اجلاس طلب کرنے کی درخواست دے دے دو چار پانچ ملکوں کو زیادہ انگیج کر کے فل فور ہنگامی اجلاس کے لیے وہ کام بھی نہیں کیا وہ اجلاس فل فور ہونا چاہیے بلکل پاکستان نے اس وقت تک برمی سفیر کو طلب کر کے اس کے ساتھ اپنے بازابتہ ریاستی احتجاج نہیں کیا ہے تو برمہ کے سفیر کو طلب کر کے ریاستی احتجاج کرنا چاہیے تھا اگر وہ نہیں ہوتا اور برمہ اور برمہ کی گورنمنٹ وہ برمہ کے روہنگیہ مسلمانوں پر اپنا جابر اپنا تشدد اپنی بربریت اور دہشتگردی نہیں روکتے تو پھر ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اگلا سٹینس لینا چاہیے اگر ایک قدم اٹھانا چاہیے پاکستان کو موسیقی